لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حکایاتِ صوفیہ نام کی ایک کتاب ہے جسے ابو عبداللہ محمد بن باکویا شیرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اس میں حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے وہ روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ہمارا ایک دوست تھا جو رات میں اپنے گھر میں نوافل پڑتا تھا جب وہ نماز شروع کرتا اور تکبیر تحریمہ کہتا تو ایک شخص سفید لباس پہنے اس کے پاس آتا اور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا اس کا رکوع اور سجود ہمارے اس دوست کے رکوع اور سجود سے زیادہ اچھا ہوتا اس کے اس رکوع اور سجود نے ہمارے اس دوست کو حیرت میں ڈال دیا چنانچہ اس نے اپنے کسی دوست سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ دوست میرے پاس آیا اور اس نے اس کے متعلق مجھ سے پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے میرا دوست بہت پریشان ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بھئی تم اپنے دوست سے ایسے کہو کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھے اگر سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد بھی وہ آدمی جو اس کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جاتا ہے کھڑا رہے تو وہ کوئی فرشتہ ہے کوئی ملک ہے اور اپنے دوست کو مبارک بات دو اور اگر تو وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ شیطان ہے چنانچہ اس نے جا کر اپنے دوست سے کہا کہ بھئی تم ایسے ایسا کرو تو اس نمازی نے پھر یہی کیا کہ جب نماز شروع کی تو سورہ فاتحہ کے بعد اس نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی تو اب جب اس نے نماز شروع کی ابھی سورہ بقرہ تک نہیں پہنچا تھا تو وہ دوسرا شخص جو سفید لباس میں آتا تھا وہ آیا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن جیسے ہی اس نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تو وہ بھاگ گیا تو گویا وہ ایک شیطان تھا تو شیطان کبھی یوں عابد بن کر بھی دھوکہ دیتا ہے اپنی ریاضت ایسے کمال پر دکھاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کبھی عابدوں کو عابد بن کے مارتا ہے کبھی زاہدوں کو زاہد بن کر مارتا ہے کبھی ولیوں کو ولی بن کر مارتا ہے اور عام انسانوں کو گمراہ کر کے مارتا ہے اس لئے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تمہیں غرور یعنی دھوکے کا راستہ دکھاتا ہے اور تم دھوکے میں پڑ جاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جو دھوکہ ہے وہ اصل ہے اصل میں وہ دھوکہ ہوتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے اور یہ تمہیں گمراہ کرتا ہے اور پھر اپنی راہ پکڑتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ